اسلام علیکم ایونٹ این ہیپننگ کے کرکٹ فینس کے لیے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پریمداسا کرکٹ سٹیڈیم کے اندر موسم کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے اور اس وقت دھوپ نکل آئی ہے یہاں پریمداسا کرکٹ سٹیڈیم کولمبو میں پچھلے تقریباً نو دن سے یہاں کولمبو میں لگتار بارش ہو رہی تھی جس کے ورہ سے انڈیا پاکستان میچ ہونے کے جو امکانات تھے وہ بلکل کم ہو چکے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ شاید یہاں پہ میچز نہ ہو سکیں لیکن اب خوشی کی خبر یہ ہے کہ بیدر کلیر ہو چکا ہے اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اندر جو گھرونڈ ہے اس کے کورز آف کیے جا چکے ہیں اور پچھز کی تیاری کا کام شروع کیا جا چکا ہے سو یہ پریمداسا کرکٹ سٹیڈیم کے اندر کے مناظر ہیں جہاں پر اس وقت سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے اور انڈیا پاکستان کا جو میچ ہونے دس ستمبر کو اس کے لیے ریزرو ڈی بھی مختص کر دیا گیا ہے میں کچھ سپورٹس جنرلسٹ ہیں ان سے بھی آپ کی بات کرواتا ہوں کہ یہ جو ویدر ہے اب جو بہتر ہوا ہے اور یہ کتنی دیر بہتر رہے گا سب سے بڑا سوال یہی ہے بہت سر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میچز نہیں ہو پائیں گے لیکن ہم کیونکہ گرونڈ زیرو سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں تو سیچویشن پہلے سے بہت بہتر ہوگی ہے سپورٹس جنرلسٹ قادر خاجہ میرے ساتھ موجود ہے قادر کیا آپ پرڈکٹ کروگے یہ جو ویدر اب بہتر ہوا ہے کتنی دیر کے لیے بہتر ہوا ہے دیکھیں جاز یہ ایک ہفتے سے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا کولمبو میں اور چونکہ کینڈی میں بھی پاکستان انڈیا کا جو دو ستمبر کو میچ ہوا تھا وہ متاثر ہوا تھا اس حوالے سے اب جو کولمبو میں جو میچس تھے اس حوالے سے ان کو ہیمن ڈوٹا بیلے شفٹ کیا گیا لیکن اب یہ اب جو دھوپ نکلی ہے وہ ایک ہفتے کے بعد نکلی ہے اور لوگ یہاں پر دعائیں مانگ مانگ کر بارش کروا رہے تھے اور جتنی بارش ہوئی ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے گی تھی لیکن ابھی بھی ویدر جو میٹ آفیس ہے ان کا سری لنکا کا کولمبو میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ نو ستمبر جو کل کا جو میچ ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش کا اس کے درمیان بھی بہت ہیوی شاورز ہیں اور بارش کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن آج جو ہے وہ گراؤنڈ سٹارو اور کیوریٹرز کو یہ موقع مل گیا ہے آج پورے دن میں کہ وہ اتنی تیاری مکمل کر لیں اور اس کو گراؤنڈ کو پھر کور کر دیں دس کو جو میچ ہے پاکستان انڈیا کا اس کو بھی انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بھی ایک صبح کے ٹائم سات سے چھے سے سات شاورز ہیں آفٹرنون سے پہلے اور پھر اس کے بعد لیٹ ایوننگ میں شاورز ہیں دو تین شاورز ہیں اس کا پہل ہے پندرہ پندرہ منٹ کا تو پاکستان اور بھارت کا میٹ جو ہے مجھے مکمل ہوتا دکھائی اس لیے دیتا ہے کیونکہ اب ریزرو ڈے گیارہ تاریخ کو بھی گیارہ ستمبر کو رکھ دیا گیا اور اسے ساتھ ساتھ جہاں پر اگر میٹس دس ستمبر کو رکے گا وہاں سے اگلے دن شروع ہوگا گیارہ ستمبر کو تو یہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن دوسری چیز پر لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور سر لنکا کا جو میچ ہے وہ بھی اگر ایفیکٹ ہوگا یا فائنل اگر ایفیکٹ ہوگا تو اس کے لیے ریزرو ڈے کیا رکھا جائے گا تو فائنل کے لیے ابھی تک کوئی ریزرو ڈے کیا اعلان نہیں ہوا فائنل کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان دوسری چیز ہے اگر وہ ریزرو ڈے آگے آتا ہے تو پھر وہ شہین شاہ فریدی اور آہ ان کے لیے بھی مسا بنے ان کی شادی ہے انیس تاریخ کو ٹھیک ہے انیس تاریخ کو ان کی شادی ہے پھر اکیس کو ان کا ولیمہ ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی مشکلات پیش آئیں گی جو جو کہ ایرینشمنٹ ہو رہا ہے سارا کچھ چل رہا ہے لیکن میں آہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دعا ہی کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان اس وقت ہوسٹ کر رہا ہے ایشیا کپ کو وہ ایشیا کپ مکمل طریقے اسی ہوسٹ ہے ہاں بلکل ہم ہوسٹ ہے اس لیے ہم کرسیوں میں بیٹھے ہیں باہر ہمیں سر لنگان کرکٹ نے اندر نہیں جانے دیا سٹیڈیم میں اور انہوں نے کہا کہ تین بے تک باہر بیٹھے اور آپ کی آپ آپ کی سہولت کے لیے صرف ہم نے کرسیاں لگا دیئے پانی تک نہیں دیا لیکن ہم ہوسٹ ہیں اچھا ہم ہوسٹ ہیں ہم ہوسٹ ہیں ہمیں کرسیاں دیئے ہیں پانی کوئی نہیں دیا ہم ہوسٹ ہیں ہم اور ہم یہاں پہ سٹیڈیم کے باہر کھڑے ہو گئے تقریبا دو گھنٹے باہر کھڑے ہو گئے تھے ہم لوگ اس لیے میمان نواز ہے کہ کذافی سٹیڈیم میں جب کوئی انٹرنیشنل میڈیا کا پرسنز آتے ہیں ریپورٹرز آتے ہیں تو ہم لوگ ان کو بقاعدہ طور پر گفٹ بھی دیتے ہیں ہم نے اپنے ملک میں ٹیم رجوع پر حملہ بھی تو کرایا ہے اے نا اس لیے ممارے پاس جو بھی آتے ہیں تو ہم نے کرواے ہیں کس نے کروا ہے ہمارے ملک میں ہوا ہے کروایا کس نے یہ بھی تو آپ بتائے ہیں لیکن ہوا تو ہمارےہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا اس لیے ہم ملے میں ہوتے ہیں بڑکோ کیا ہوار finden سری لنگا کیوں آئے ہوئے ہیں تو ہم مbڑک میل ہوتے آ رہی نا یہ ہمارے بورڈ کا کسور ہے نا بورڈ کا کسور تو نا ہی پوچھو نا بورڈ تو ان سے کولمبو کا وینیو کہیں اور نہیں شفٹ کروا سکا ایمان ڈوٹا ایمان ڈوٹا شفٹ ہو رہے تھے میچز اس پر قائم رہتے کہتے ہیں ہم بائی کارڈ کر رہے ہیں کیوں نہیں کیا ورلڈ کپ سے اسی دوران دھمکی لگاتے کہ ورلڈ کپ پہ نہیں آ رہے کیوں نہیں کیا یہ ہمارا اپنا کسور ہے ہمارے اپنا بورڈ کا کسور ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے ہم ہمیں ہمیں اگلے کے اوپر نہیں بھینگنا چاہیے اتنا نیچے نہیں لگ جانا چاہیے کہ وہ بندہ چڑھائی کرتا رہے اور ہم پاگلوں کی طرح اس کا بوجھ برداشت کرتے رہے اورنگ زیب صاحب آئے تھانکیو کادر اورنگ زیب صاحب آئے اورنگ زیب صاحب مجھے ایک بابت ہے یہ جو ویدر تھوڑا سا سلائٹلی بہتر ہوا ہے آپ آپ کو کیا حوپ دکھائی دے رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اب جو انا وہ اگر شاور ہوگا بھی صحیح تو وہ جو بارش کا سپیل تھا آٹھ نو دنوں کا وہ گزر چکا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے میں میں تو دیکھ رہا تھا کہ جو بارشیں تھی دو چار دن سے بڑا اچھا موسم تھا تو آج تھوڑا سا دوپ نکلے ہو تو یہ گرمی دیکھ لیں تو میرے خیال میں بارشیں ٹھیک تھی گرمی بہت زیادہ ہے تو اس میں کرکٹ ہو جائے گی اس گرمی میں یہاں کرکٹ ہو جائے گی کرکٹر کوئی پسلا نہیں ہے سرلنگا کا کلاوڈ اتنا نہیں ہے کہ برا کہ یہاں پر گرمنی سے برا حال ہو جائے دیکھیں آج موسم جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہے دوپ نکلی ہوئی ہے گراؤنڈ کے اندر ہم گئے ہیں آپ لوگ آپ بھی گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے اور نکال بھی دے گئے نکال بھی دیئے گئے ہیں وہ تو آفت دی ریکارڈ ہے نکال بھی دیئے ہم تو نہیں نکالے گئے ہیں وہ اور لوگ نکالے گئے ہیں سپیشل میں ہراں بچ گئے ہاں جی بچ گئے ہیں تو امید تو کی جا سکتی ہے کہ کل کا میچ جو ہوگا کیونکہ پریڈکٹ جو ہے کل وہ ففٹی پرسنٹ ہے بارش کی آج دوپ نکلی ہوئی ہے گراؤنڈ اسی طرح کہ اگر دوپ رہی گراؤنڈ تک تو جو آؤٹ فیلڈ کا تھوڑا سا مسئلہ میرے خیال ہمیں وہ بھی سالو ہو جائے گا خوشک ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کل کا میچ تو ہو جائے گا لیکن پرسو کے میچ کے بارے میں کیونکہ ایٹی پرسنٹ ویدر پریڈکٹ ہے اب اے سی سی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ میں رزرو ڈے رکھا گیا ہے تو باقی ٹیمیں ذرائع سے ہمیں کنفرم ہوا کہ باقی ٹیم نے صف تفزاد کا احضار کیا ہے کہ ایونٹ کے درمیان میں ایک ایسا فیصلہ ہے ویسے بھی ایسی سی کی جتنے بھی فیصلے وہ جگہ صحیح کا صف بھی بنے ابھی تک تو یہ ایک اور فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ صرف انڈیا اور پاکستان کے میچ میں اگر بارش ہوتی ہے تو اس کے لیے رزرو ڈے رکھا گیا ہے یعنی اگر دس تاریخ کو میچ نہیں ہوتا تو پھر گیارہ تاریخ کو میچ وہی سے شروع ہوگا جہاں سے رکا ہی ہے اگر دس تاریخ کو بلکل نہیں ہو سکتا تو پھر گیارہ تاریخ کو ایک میام میچ ہوگا گلہ گلہ وکٹ رہا ہے پچس جو ہیں وہ ساری گلری ہیں میں رہا آپ نے دیکھا ہے آج کورز آف ہوئے ہیں وہاں پر گرانڈ سٹاف کام کر رہا ہے اگر اسی طرح کی دھوپ لگتی ہے تو ڈرائی ہو جائیں گے کل تک کل کیونکہ تین بجے میچ ہے کل تک سچویشن بہتر ہو سکتی ہے اگر دوبارہ بارش آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس گلے وکٹ کے اوپر بلے بازوں کے لیے آسان ہوگا بیٹنگ کرنا کیونکہ میچز تو اب ہونے جا رہے ہیں دیکھیں اب دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن کیسی ہے اگر جس طرح کی آئی دوب ہے اس طرح کی سچویشن رہی کل بھی ایک دو گھنٹے بھوب تو پھر میرے خیال میں کیونکہ گرانڈ جو ہے وہ بارش میں پورا کورٹ تھا تو پچھ کا ایریا جو ہے وہ زیادہ پانی جمع بھی ہوا تھا پانی جمع ہوا ہے لیکن پانی آوٹ فیلڈ میں ہوا جو پچھ کا ایریا وہ بلکل درائے ہے اگر اسی طرح کی دوب رہی تو درائے اور ہرڈر پچھ اگر ملے گی نسیم شاہ کو شاہن شاہ کو تو میرے خیال میں انڈیا کو پھر اسی طرح کا فیس کرنا پڑے گا جیسے انہوں نے ایشیا کپ میں کیا تھا جیسے انہوں نے ورلڈ کپ میں ہوسٹلیا میں کیا تھا جیسے حال ہی میں ہم نے دیکھا کینڈی میں تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے پہلے چھے اور جائیں وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہوں گے بہت شکریہ آپ نے اورنگ زیر صاحب کی گفت کو سنی ہے یہاں پرمداسہ سٹیڈیم کولمبو سے آپ لوگوں کے لیے لیٹس اپ ڈیٹ یہی ہے کہ ویدر بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے ڈرائی ویدر ہو چکا ہے وکٹوں کو انکورٹ کر دیا گیا ہے اور وکٹوں کی تیاری کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اور کل سری لنکا اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہے آئی ہوپس ہو کہ وہ مقابلہ ہو اور اسی طریقے سے دھوپ نکلی رہتا کہ انڈیا پاکستان کا محش تو کمز کم مکمل ہو تھینکیو